یہ ایک بچہ اٹھا ہے یہ دو سو بچے اٹھا ہے یہ تین سو بچے اٹھا ہے اٹھا کے اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا قبروں سے خواتین کو نکال کر ان کا ریپ کیا گیا ہے یہ دہشت گردی سے بھی ایک بڑا جرم ہے غریب کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا غریب کا بچہ مر گیا تو مر گیا it's okay بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس بچے کی کہانی بڑی خوفناک ہے بڑی علمناک ہے بڑی صفاقیت کے ساتھ اس کو مارا گیا ہے اس پر میں نے پرسو بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ یہ بچے کا تعلق کہا سے ہے کچھ انفرمیشن اس میں آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بچے کا تعلق مردان کے پی کے سے ہے لیکن آج یہ کنفرم ہوا کہ اس بچے کا تعلق مردان سے نہیں بلکہ پنجاب کے شہر چیچا وطنی سے ہے اور ان کا کمپلیٹ نیم ہے مکمل نام ہے عبیداللہ عبیداللہ ذہنی طور پر معذور ہے تقریباً تیرہ یا چودہ مارچ کو یہ گھر سے نکلا اور جس طرح گلی محلے میں پھر رہا ہوتا ہے ایک دن سے غائب ہو گیا غائب ہونے کے بعد اس کے والدین نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا جب یہ وقت پر گھر نہیں آیا اور انہوں نے ڈھونڈے ڈھونڈے جب ان کو کوئی امید کہیں سے نہیں ملی مساجد میں اعلان کرنا شروع کر دیے وہاں سے بھی کوئی امید نہیں ملی تو انہوں نے پولیس میں کمپلین درج کر دی کمشدگی کی پولیس نے بھی اپنے طور پر بہت کوشش کی پورے چیچا وطنی کے اندر آپریشن کیا گیا جہاں جہاں پر ان سے جو ہو سکا وہ لوگ کرتے رہے لیکن اس بچے کی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی اس کے بعد پرسو ایک خبر یہ آتی ہے کہ لاہور کے جناح ہسپیٹل کے آئی سی یو میں آئی سی یو میں اس بچے کو وہاں پر پایا گیا وہاں پر ملتا ہے اور اس بچے کی حالت جو ہے انتہائی خطرناک تھی یہ بچہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت موت کے قریب تھا بہرحال ڈاکٹروں نے بچانے کی بھرپور کوشش کی اور جو میڈیکل رپورٹ آئی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی اس بچے کا گردان نکال لیا گیا تھا آپ سوچنے کی بات ہے کہ ایک معذور بچہ جس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا میں کہا جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں اور یہ جو معذور بچے ہوتے ہیں یہ بہت معصوم ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے عام بچے ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ معصوم یہ بچے ہوتے ہیں اب یہ اس کو میں بچہ کہہ رہا ہوں حالکہ اس کی داڑی ہے اور آپ لوگ کہیں گے کہ یار اس کی عمر تو اچھی خاصی ہے یہ جو بچے ہیں سترہ اٹھارہ سال کی ایج میں ان کی داڑی آ جاتی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے کہ یہ ایک ٹک ٹاکر ہے چکوال کا ٹک ٹاکر جو مشہور ہے چودری علی یہ وہ نہیں ہے اس طرح کی شکل کے اس طرح کے صورت کے بچے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے ہونٹ ان کی آنکھیں ان کی داڑی ان کے بال ان کا قد سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے اور ان کے جو کلرز ہوتے وہ چینج ہوتے ہیں کوئی گورا ہوتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی براؤن ہوتا ہے لیکن اس بچے کے ساتھ جو ہوا ہے مطلب ایک تو اس کو اغوا کیا گیا اغوا کرنے کے بعد اس کو پتہ نہیں کس مقام پر کس مقصد کے لئے رکھا گیا ہوگا جو تین دن اس کو رکھا گیا اس کے ساتھ کیا کچھ وہا پر ہوا ہوگا پھر کتنی کوئی بے دردی کے ساتھ اس کیا جو گردہ ہے وہ نکالا گیا ہوگا اور گردہ نکالنے والے کوئی میری اور آپ کی طرح لوگ نہیں ہیں کوئی مزدور نہیں ہوگا کوئی اس طرح کا چور ڈکیت نہیں ہوگا بلکہ ایک ڈاکٹر ہوگا جس نے میڈیکل سائنس پڑھی ہوگی جس نے سرجری کو پڑھا ہوگا جو جانتا ہوگا کہ میں نے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے کیسے اس کو بےہوش کرنا ہے تو ضائع سی بات ہے اس میں ڈاکٹرز بھی ملوث ہے اس بچے کو جب جناح ہسپٹل میں ملا بہت ہی اس کی بری حالت تھی ڈاکٹرز نے بھرپور کوشش کی اس کو بچانے کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی لیکن آج بلکہ کل یہ سوری خبر آئی کہ یہ بچہ جا بھاک ہو گیا بچارہ یہ اس کی موت واقع ہوگی اور آج اس کا غالبا جنازہ پڑھا دیا جائے گا والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس نے ریپورٹ درج کر لی ہے اور پولیس نے اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں ایک چیز میں منشن کر دوں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ایف آئی اے ہو وہ پولیس ہو یہ ایک چھوٹا سا کیس نہیں ہے ایون مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں پاکستان کے جو بڑے نیوز چینلز ہیں جو بڑے اینکرز ہیں وہ اس معاملے پر توجہ نہیں دے رہے کیونکہ غریب ہے بچارہ معصوم سا ہے اور ایک بندہ چلا گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دے رہی ہے لیکن غریب بچا ہے تھوڑا سا ہمیں ساتھ دینا ہوگا اور حکومت کو تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی پولیس کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی کیونکہ یہ ایک کیس نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بریک ہوا ہے یہ جو چل پڑا ہے یہ جو گروہ ہے اب یہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا یہ ایک بچہ اٹھا ہے یہ دو سو بچے اٹھا ہے یہ تین سو بچے اٹھا ہے اٹھا کے اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن اگر پولیس اور تمام تر ادارے خفیہ ایجنسی ہیں اگر ان لوگوں کو ٹریس کرنے کہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا گینگ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے یہ دشتگردی سے بھی ایک بڑا جرم ہے آپ سوچیں کہ جب وہ بچہ معذور ہو اس کو کس طریقے سے انہوں نے اغوا کیا ہوگا جو تین دن اس کو رکھا ہوگا کس مقام پر رکھا ہوگا کیونکہ اس بچے کی پسند نا پسند کا ان کو نہیں پتا ایسے بچے بچارے اگر پریشان ہو جائے یا ناراض ہو جائے تو دو دو تین دن دن ایون کہ میں نے خود پڑا ہے آرٹیکلز میں کہ تین مہینے لگ جاتے ان کے مورز کو ٹھیک کرنے میں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ان جیسے بچوں کی ڈیتھ بھی تقریباً تیس سال یا پینتیس سال میں ہو جاتی ہے خیر یہ تو کچھ میڈیکل فیکٹس ہے لیکن اصل مدہ یہ ہے کہ ایک تو اس بچے کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاری کیونکہ غریب کا بچہ ہے کیونکہ معذور ہے کیونکہ چھوٹے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اگر یہی بچہ کسی ممی ڈیڈی فیملی کا ہوتا کسی ڈی ایچے میں ان کا بنگلہ ہوتا تو پھر آپ لوگوں نے دیکھنا تھا کہ کس طرح سے ہمارے یوٹیوبرز اور یوٹیوب چینلز اور میڈیا والوں نے اینکرز نے کس طرح سے ان کے گھر پہنچنا تھا کس طرح سے وزیرالہ نے اس کے لیے ٹویٹس کرنی تھی پھر کس طرح سے آئی جی نے نوٹس لنا تھا پھر کس طرح سے ٹی میں تشکیل دی جاتی پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں ہے غریب کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا غریب کا بچہ مر گیا تو مر گیا اٹس اوکے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا حالانکہ ایک انسانیت کا قتل پورے انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے اس بچے کے لیے ہر ممکن اپنی آواز اٹھائے اس کی تصویریں اویلیبل ہیں سوشل میڈیا پر اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتی تو میرے فیس بک پیش پیج جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں پر بھی اس کی تصویریں موجود ہیں میکسیمم وائرل کریں وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب سے آپ لوگ مطالبہ کریں کہ خدا رہا اس کیس کی تحقیقات کریں کیونکہ یہ ایک سادہ سا معمولی سا کیس نہیں ہے کل غریب کے بچے کے ساتھ ہوا ہے تو آج یہ ہو سکتا ہے یا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ڈی ایچھے یا کوئی کینٹ کے اندر بنگلے کے اندر کوئی بچہ اس طرح کا معذور ہو یا نہ ہو اس کو اس طرح سے اٹھا کے لے جائے اور پھر اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو یہ دیکھیں آپ اس میں سوچنے کی بات ہے کہ ایک تو اغوا کیا گیا ہے بچے کو اٹھانے والا الگ گینگ ہوگا پھر اس کے ٹرانسپورٹ کا کام یہ ایک الگ گینگ ہے پھر اس کا آپریٹ کرنا اس کا گردہ نکالنا یہ ایک الگ ڈاکٹرز کا گینگ ہوگا پھر اس کو وہاں پر پھینگنا اور سارے ثبوت غائب کرنا یہ ٹوٹلی ایک بہت بڑا گروہ ہے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے عام انسان کے شاید سمجھ میں نہ ہے لوگ اس کو ایک واقعہ سمجھ کر بھول بھی جائیں گے اور ہم بہت سے واقعات ایسے بھول چکے ہیں آخر میں ایک مرتبہ پھر سے جس طرح میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو سوشل کرائمز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ واقعات میں انٹرسٹ لیتے ہیں ہم کہتے کہ بھائی کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا کہا ہوا لیکن ہم اس چیز پر بالکل فوکس نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے لٹرلی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں ان کی تربیت کریں ان کو سمجھائے گھر پر چھوٹی بچیاں ہو بڑے بچے ہو جو بھی ہو ان کو سمجھائے اگر بارہ تیرہ چودہ سال کی عیش تک آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں اور آپ شرمائیں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہم ان کو سکھا رہے ہیں یہ تو غلط چیز ہے یہ تو حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ جائز ہے نجائز ہے تو اس چیز کو آپ تھوڑا سائیڈ پر رہ کے اپنے بچے کے مستقبل کی فکر کریں اس کو بتائیں کہ اگر آپ مدرسے میں جاتے اور آپ کو کوئی اس طرح سے ہاتھ لگاتا ہے تو یہ غلط ہے سکول میں اگر آپ کو کوئی ٹیچر اس طرح سے ہاتھ لگاتا ہے تو یہ غلط ہے محلے میں اگر آپ کو کوئی انون پرسن یا نون پرسن بلاتا ہے اور آپ کو اس طرح سے ہاتھ لگاتا ہے تو غلط ہے آپ نے چیخنا ہے آپ نے ہمارے پاس آنا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آئے روز اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور اس قسم کے واقعات میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے پھانسیاں بھی دے کے دیکھ لی ہم نے دیکھ لیا احتجاج بھی کر لی ہم نے بڑے بڑے بیانات بھی جاری کر لی اور وقتی طور پر ہم جناب بڑے بڑے مجاہد بن جاتے اس کے بعد ایسے واقعات کو بھول جاتے ہیں تربیت کرے اپنے بچوں کی اس سے پہلے کہ آپ بھی اس چیز کا نشانہ بن جائے ریاست کا کام ہے آپ کو تحفظ دینا تربیت کرنا ریاست کا کام نہیں ہے تربیت کرنا تربیت دینا بچوں کو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے سکولز میں وہ ایڈوکیشن سیکھنے جاتے ہیں وہاں پہ پڑھنے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں سکولز میں بھی ہمارے جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر ایسی کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس میں بچوں کو سکھایا جائے ایسا کچھ نہیں ہے اور سیکس ایڈوکیشن کے اگر بات کی جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکلر بنانے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کے اندر میں نے خود واقعات پڑھے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ قبروں سے خواتین کو نکال کر ان کا ریپ کیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کیا گیا ہے بچوں کا ریپ کیا گیا اور اب معذور بچوں کو اٹھا کر ان کے گردے بیچے جا رہے ہیں اور ساری کے سارے لوگ سارے کا سارا میڈیا سارے عوام خاموش ہے کیونکہ یہ غریب کا بچہ ہے کل کو آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا اپنے ملک کی عزت کا اور ہمارے چینل کا بہت سارا خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات